پوری رات ہم کو جاگنا ہے اس صبح تک تو گائز میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا تھا اور ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھیل کھلا رہی ہے سو ہی گائز بلکم تو در نیو بلوک تو گائز کیسے سے امیدہ سب اچھے سے ہوں گے تو ابھی شام کے ساڑھے چھے بچ چکے ہیں آج کا بلوک نام ہے لیٹی سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ آج شاہ بھی قدر ہے آج پوری رات ہم کو شاہ کرنا ہے جاگنا ہے ٹھیک ہے تو آج دن میں میں نے دو ولوک اٹھائی ایک تو ریشم خان کا سلک فیکٹری جو تھی وہاں کا ولوک اٹھائی وہ میں نے شاہ پی اینڈ کر رہا تھا پھر وہاں سے آکے میں سویا تھا کیونکہ میں نے بہت زیادہ بیمار تھا تو اب تھوڑی دن ریس کر کے میں ولوک شٹارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی افتاری کا ٹائم بھی ہونے لگا ابھی کرتے ہیں پہلے افتاری پھر دیکھتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی آج ہمیں پوری رات آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیسے ہم شبی قدر منائیں گے میں اپنا آپ سے شیئر کروں گا کہ پوری رات ہم کو جاگنا ہے صبح تک رات بار عبادت کرنی ہے تو مجھے نہیں لگتا میں آج مجد جا پاؤں گا کیونکہ میں آج بہت زیادہ بیمارو زکام ہے مجھے خاصی ہے چکر آرہے ہیں مجھے تو میں نہیں چاہتا میری ہو جیسے کوئی اور بیمار پڑھے ویسے تو شب گھر پہ نہیں آتا اور نہ ہی نماز آتی ہے لیکن آمدہ گھر والوں نے بھی سرجسٹ کیا کہ آپ گھر پہ ہی شب کر لو کیونکہ کوئی اور بیمار میں پڑھ لے ٹھیک ہے تو فیلال میں نے نماز پڑھ لی اب ہی کھاتے پہلے کھانا تو فائنلی کھانا ہو گیا اور دس بچ چکے اب میں تھوڑے در کے لئے قرآن پڑھتا ہوں تھوڑے در کے لئے قرآن پڑھ کے مام کیوں نے کہاچے پڑھ لے چائے میں نے پیلا لے چاہے میں لے کہاDO ہی پیلا پڑھ پہلے چائے پڑھے نماز ہو bracہ نے آری مرا کھنا اللہ یہ ستیار ہے پیتے پڑھ چائے میں لیا چاہے پڑھ لی میں نے ستیار ہے پڑھ چائے میں چاہے پڑھے موسیقی اس لئے نمازی پڑھ رہے تھو اور میں نے خیر لائے یہ دیکھیں یہ رہی خیر روپے سے ڈرائی فٹس لگے اس پر اتنا میں نے کھاؤں گا آدھائی کھاؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا سجائے گئے ماں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا تھا اور ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھیر کھلا رہی ہے تو کھر تو کھالی میں نے ابھی رات کے ڈیڑھ بچ چکے ہیں اب پڑھتے اور نماز تو کھر ابھی سوا کے ساڑھے تین بچ چکے ہیں اور نماز بھی پڑھ لی میں نے قرآن بھی پڑھ لیا اور اب سہری کا ٹائم بھی ہوا آپ کہلتے ہیں پہلے سہری تو گائز یہ لیا میں نے کھانا یہ دیکھیں یہ رہا میرا کھانا اور یہ ہے رائتہ اور سبزی ٹھیک ہے اب بکھاتے پہلے کھانا اس کے بعد ملتے آپ سے تو گائز کھانا کھالیا میں نے اب تھوڑی در رکھ کے چائے بھی پیتے ہیں تو گائز یہ آگئی میری چائے یہ دیکھیں میں نے نمکن چائے ابھی میری چائے نہیں لی اور یہ رہی روٹی ٹھیک ہے اس کو کشمیر میں گردہ بولتا ہے کیونکہ چھوٹی ہے نا اس کا نام ہی گردہ بولتا ہے یہاں پہ تو گائز فائنلی سہری ہوگی اور بھی ہو رہا ویٹ آزان کا اس کے بعد پڑھیں گی فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں نماز پہلے تو گائز فائنلی نماز ہوگی اور شبیہ رات بھی جات چکی ہے اج پوری رات میں نے شیئر کیا آپ سے جو بھی کھایا میں نے جو بھی پیا نماز پڑھی قرآن پڑھا سب کچھ آپ سے شیئر کر دے کی کوشش کی ہاں مجھے بھی برا لگ رہا ہے کہ میں مجد میں شب نہیں کر پیا لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار تھا اگر میں شب کرنے میں مجد جاتا تو میں شب کمپلیٹ نہیں کر پا تھا کیونکہ گھر پہ نہ میں نے دیرے دری نماز پڑھ لی کیونکہ کھڑا ہونے سوی میں کوئی چکر آ رہے تھے پہلے کوئی نہیں میں سوچ رہا ہوں جو آج شبیرہ کا ولاگ ہے یہ میں کل اور کنٹینیو کروں گا لیکن نہیں جو شبیرہ کا ولاگ ہے یہ میں الگ سے اپلوڈ کروں گا چاہیے بڑا بنا ہو یا چھوٹا یہ الگ سے اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے حال کرتا ہوں میں ریشت کی بہت زیادہ حالات خراب ہو چکی ہے میری کل رات بھی میں نہیں سویا ہوں اور آج رات بھی جا گا تھا تو بہت زیادہ بیمار ہوں مجھے نہیں پتا میں کیسے ہینڈل کر پاؤں گا ابھی بھی ویڈیو اٹھا رہا ہوں ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نیچے گر جاؤں گا وہ حالتیں میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہے میری حلال کرتا ہوں میں ریشت آپ ملتے آپ سے نیکس ولاگ میں ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا چلو میں پہلے پہلے تو پلیز سبسکرائب کرنا ملتے آگلے ولاگ میں تابتے کے لئے اپنے کے حیالے کے بہتے ہیں خوش رہے پہلے